السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر سینتیس ہم پڑھ رہے تھے اس آیت کے حوالے سے چندے گزارشات اور تھیں جو آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی دیں آیت نمبر سینتیس سے آیت نمبر چالیس تک آپ بھائیوں کے سامنے کڑا ہے جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یعنی یہ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ قربانی کے نظریے کے پیچھے غیر مسلموں کی طرح بھینٹ کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے جنہیں تمہارے قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ کوشون پہنچتا ہے نہ اور اس کی جو باقیات ہیں وہ پہنچتے ہیں ولیکن یہ نالوہ تقوی من کو اللہ کو جو تمہارے اندر کے پریزگاری ہے اللہ کو تمہارے پریزگاری پہنچتے ہیں اسی سے یہ نکتہ سمجھیں علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ عامال جو ہیں ان میں تقوی کیا ہے عامال میں تقوی کیا ہے یہ تو ہے کردار کا تقوی ہم اس کے بارے میں پہلے بھی دو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ویسے بھی اللہ توفیق دیتا ہے ہم پڑھتے ہیں آدمی کا نیک عامال کرنا جناہ سے بچنا یہ ہے اس کے کردار کا تقوی عامال کا تقوی کیا ہے اسے سمجھیں بڑی احمد کا حمل ہے یہ بات عامال کا تقوی سب سے پہلے یہ ہے بندہ اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر توحید کو فرض کر دیا ہے اللہ نے اس کے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے زکاة کو فرض کر دیا ہے روزے کو فرض کر دیا ہے حج کو فرض کر دیا ہے یا جن عامال کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ رب العزت نے وہ عامال ہم پر فرض کر دیا ہے اب اس کو کرنے کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے اللہ کے فرض کردہ کو مقرر کردہ کو یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنا اللہ کے حکم کی بجاہ بری جائے ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم یہ بات اس لئے کر رہے ہیں آج ہماری یہ یہ ہماری بدقسمتی ہے تاک رات آئیں گی اب تاک راتوں میں عبادت کرنے ہم کھڑے ہوں گے اور سال کی طرح مسجد کے باہر سے پرشے بٹ رہے ہوں گے اتنی نافل پڑھنی ہے پنا رکا جتنی وہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے اس میں قیام میں سنہ کے بعد یہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ یہ پڑھنی ہے پھر حکومی یہ تذبیحات پڑھنی ہے پھر سجدہ میں یہ تذبیحات پڑھنی ہے آپ سمجھیں اس بات پھر بندے کی کیفشیتی ہوتی ہے کہ وہ رات عبادت کے نام پر جب وہ کھڑا ہوتا ہے پہلے تو وہ مسجد گیا مسجد کے اندر امام صاحب نے چھوڑی مڑی کوئی نصیت کرنی ہے وہ نصیت ہو گئی اب اس کے بعد جائے کہ وہ پرچہ لے کر وہ کھڑا ہو گیا اب وہ اس کے اوپر اپنے وقت کو گزار رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے عباسیاں لے رہا ہے گر رہا ہے حجیب و غریب اس کی کیفشیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عبادت کا یہ طریقہ کوئی نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کا طریقہ بڑا آسان رکھا ہے اور وہ آسانیاں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسانہ میں آپ کی سیرت تیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک پہر ہو جاتے تھے اور دوسرے یا تیسرے پہر میں جا کر آپ عبادت کرتے ہیں اس طرح کہ وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہم نے ان سے جا کر خالت ہی نہیں ہم نے جا کر ان سے جا کر سوال کیا کہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت بیان کریں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکات سے زیادہ نہیں پڑھتے پھر آپ نے فرمایا کہ ان یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکاتوں کو چار چار کر کے پڑھتے یعنی کیا چار چار کر کے پڑھتے کہ چار رکات پڑھتے پھر فصل کرتے رکھتے پھر چار رکات اور تم ان کے درمیان کی حسن و خوبی اور طول کا نہ پوچھو کہ وہ کیسی ہوتی آپ اس کو انتہائی خصور خضوع کے ساتھ اور تمیل کر کے پڑھتے لمبے قیام لمبے رکوع اور سجدے لمبے جلسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام نفل نمازوں سے زیادہ صلاة اللہ لیل یعنی رات کی جو نماز آپ اس میں محنت کریں اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وطر کے بیان میں اس ربایت کو لے کر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جماعت اور اس کے جو دیگر معاملات نے اسے بتانے کے لئے آخری تین دن میں اس کا اتمام کیا مختلف وقات راب کے مختلف وقات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وطر بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن آپ نے قیام اللہ علیہ وسلم کیا صلاة اللہ علیہ وسلم پڑی تو ہمیں یہ لگا یعنی کہ وقت پہنچ گیا سہری تک اور دوسرے دن ہمیں لگا کہ شاید ہماری سہریہ بھی چلی جائیں آپ نے اتنا تمیل قیام کیا سو اب میرا اس بات سے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو چھوڑ کر آپ کی سنت کو چھوڑ کر آپ وہ جو بار سے پرچے مل رہے ہیں مسجدوں کے بار سے آپ اس میں بیس رکعات چالیس رکعات دس رکعات آٹھ رکعات دو رکعات ایک رکعات جتنی بھی اس میں تعداد ہے پر جس طرح میں پڑھنے کا اس سے کروڑ درجہ بہتر یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق آٹھ رکعات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناو اور دوسری جگہ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے اس بات سے ڈرے کہ وہ رات کو اس عبادت کے لئے اٹھنی پائے گا وہ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنے پتہ ہے لگا کہ وطر کی نماز کا تعلق عشاء کے ساتھ نہیں وطر کا تعلق اصل میں رات کی نماز سے ہے اور رات کی آخری نماز وطر ہے تو جب ایک آدمی صلی اللہ علیہ آٹھ رکعات پڑھے گا اس کے بعد وہ یعنی ان آٹھ رکعات کے پڑھنے کے بعد وطر کی نماز پڑھے گا یہ ہے سنت سے ثابت شدہ رات میں عبادت کرنے کا ایک مومن کا طریقہ اگر ہم بالکل اسی طریقے سے اسے گدارے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے گدارا تو کچھ اور باتیں چھوڑیں ایک ہی فضیلت ایسی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے امید دوبارہ بن جائیں گے سی بخاری کتاب توحید کے اندر عدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم معاف کرنے ہے کوئی مجھ سے حاجتوں کا سوال ہی مجھ کے حاجتیں اس کو عطا کرنے یہ فضیلت انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے تو جو رمضان ہویا غیر رمضان اس عبادت کا احتمام کریں رات میں عبادت کریں اب یہ بطور مثال میں رات کی عبادت کی طرف توجہ اس لئے دلارہ تھا کہ ہم اب سے آئندہ جو دن ہے اس میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں گے روزے کے بعد تاک راتوں کی عبادت ہے اور اسی میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی کم کس قدر سنت کے مخالف چلے جاتے ہیں پہلے تو ایک طبقہ تو غفلت کی وجہ سے اور دوسرا طبقہ اپنے فرقہ ورانہ اختلافات کی وجہ سے تو ہم سمجھیں بات کو اللہ رب العزت نے ہم پر یعنی کہ یہ مشکت رازم نہیں کی ہیں سند آرمی کے مقدمے میں عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کو ایک خول ہے سنیر حروف سے لکھے جانے کے لائق کہ ایک آدمی ہزار بیداتوں میں تقدو کرے محنت سرف کرے اس سے دوڑ جرجے بہتر ہے کہ ادنا سی سنت میں عمل کر لے اللہ اس کے بدلے عجر دیں بیدات کے بدلے ہمارے لئے کوئی عجر نہیں معمولی سی سنت ہوگی لیکن اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارا عجر ثابت ہو اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سنت اور بدات کی اس جمیلے میں سے بھار کیوں نہیں آ پاتے کیونکہ ہم اس نکتے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں عامال میں بھی تقوی شرط ہے اور وہ تقوی یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہمیں یہ بات بتا ہو کہ یہ عمل اللہ نے بتایا ہے کرنے کے لئے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 نے عمل کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے تو آدمی اللہ سے ڈر کے یہ چیز دیکھے گا نا فرنہ تو سیدھی سی بات ہے یہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ختم کوئی کرتے رو یہ ہمارے فرقے میں تو یہ اس طرح ہے ہمارے علاقے تو ہمیشہ تر طریقہ ثقافت یہ نہیں آدمی نے یہ کہ اپنی جان چھوڑا لینی ہے آپ سمجھیں بہت مختصر عمر ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 فرمایا بچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے میری امتوں کے قدر اور عمر کم رکھیں لیکن اللہ نے میری امت کو عجر زیادہ دیا ان کے عمال کا عجر زیادہ دیا اگر ایک نعمت انہیں ملی تھی زیادہ طویل عمر زیادہ عمل کے مواقع اگر وہ اس امت کو یہ یعنی کہ کم جو ہے وہ وقت میں جو عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کا بڑھا چڑھا کر عجر دیں گے لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ عمل تقوی کے ساتھ اور وہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے نیت ہو طریقہ سنت کے مطابق نیت تو یہ ہو ہماری تو بدقسمت یہ سوال کرنا سوال کر رہ ہوتا اچھا میں اگر چاشت کی نماز پڑھتا ہوں چاشت کی نماز کیا عجر ہے میں عام دن میں نفلی روز روز کا عجر ہے فلانی مسواق ہے اس کا عجر و سواب بتاؤ فلان سنت ہے اس کا عجر و سواب بتاؤ میرے بھائی جو ایک نیکی بھی کر لائے گا اللہ فرماتے ہوں اس کو دس بنا تا کر گی تو اپنی جگہ ایک فارمولت تیہ ہو کر دیا نا قرآن میں آپ کو کشیوی عمل کے لئے الگ سے فضیلت یا عجر کی بحیث کرنے کی ضرورت ہی کی ہے لیکن بالفرض اگر آپ کو کوئی عمل اس لئے کرنا ہے کہ آپ کو پہلے یہ بتا جائے کہ اس کو کرنے کے پیچھے عجر و ثواب کتنا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ پہلے تو اللہ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمل کے لئے توفیق دی دی اس کی نعمت دیکھو آیت آیت کا اگلہ عصہ دیکھو کیا جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب نے فرمایا ہم نے ان گربانی کے جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا لئے تکبر اللہ 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 آپ پہلے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اس پہ کتنا ضرور سواب ہیں آپ پہلے تو یہ شگر ادا کرنے چاہی اللہ نے آپ ہدایت دی اللہ نے آپ کو اتبائی سنت کی توفیق دے دی آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ عمل ایمان کی حالت میں ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ میں آگیا کہ عمل قبول اللہ کی بار کا جس کو پر سنت کی مہر ہوگی تو آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے کی مثال ہے ہم کل کے دن کچھ افراد خود کو مار پیٹ دیتے گے کچھ افراد اپنے آپ کو مار پیٹ رہے ہوں وہ کس لیے مار پیٹ دو دو طبقے پہلا طبقہ وہ ہے جو صرف شعباز اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیسے محبت کرنا لائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اس محبت کو ناجائز استعمال کیا گیا اس کے لئے ان کو محبت کا وہ طریقہ نہیں سمجھایا گیا جو شریعت نے سمجھایا ہے یہی وجہ ہے ان کو ایک ایسے کام کے اوپر لگا دیا گیا جو اللہ رب اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضمت کی تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو ماتم کرنا آپ نے اس کو جاہلیت کی رسم قرار دیا لیکن آپ اندادہ کریں جو کرنے والا ہے شعبازوں کو چھوڑو جو دوسرا ہے جس کی نیت بظاہر صحیح ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا کرنے سے اپنی اہل بیعت سے محبت کو ثابت کروں آپ دیکھیں اس کی نیت صحیح تھی لیکن اس کی نیت پہ چونکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ آیا اتباع سنت کے مطابق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے طریقے مطابق ہے یا نہیں یہی وجہ وہ بچارہ پورے دن محنت کرنے کے بعد بھی گھر چل جائے حجر کوئی کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے دیا تھا اس کو غیر اللہ کے لئے استعمال کیوں کیا گیا ہے الٹا اس کو یہ سوال کا جواب دینا پڑ جائے ہم آپ سمجھیں اس بات جو عمل بھی ہم کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے یہ دیکھنا چاہیے آیا وہ اللہ کا مقرر کردہ ہے یا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے کیا ہے ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور توفیق دینے علی ذات اللہ کی بات یہ ہے توفیق دینے علی ذات اللہ کی اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ المحسنین اور نیکوں کاروں کو خوش قبریات دو ہم عموماً اپنے وائزین سے سنتے رہتے ہیں اور فضائل کا ذکر کر کے لوگوں کو قریب بلاؤ اللہ سے ڈھراؤ نہیں اللہ سے محبت پیدا کرا آپ اس بات سنتے بات یہ نہیں کہ فضائل کا ذکر کرنا بات یہ عمل میں پخت پیدا کرنا وَبَشِّرِ المحسنین نیکوں کاروں کے لئے خوش قبری ہیں نیکیاں کرنے سے پہلے کوئی خوش قبری نہیں ہم نے الٹا سمجھ لیا نیکیاں کرنے سے پہلے خوش قبری ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اس کا کتنا عجر وَبَشِّرِ المحسنین نیکیاں کرنے کے بعد آپ کے لئے خوش قبری فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدافِوَ عَلَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ خوانِنْ قَفُور یہ آیت اپنی پچھلی آیت اور اپنے بات کی جو آیتیں دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہم اس آیت کو پہلے پچھلی سیاق کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد تبارہ پڑھیں گے اگلی آیتوں کے پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدافِوَ عَلَّذِينَ آمَنُوا میں نے سورت کی اقتدام اور بعض مقامات پہ توجہ دلائی تھی کہ اس سورت کا بعض حصہ مقام اور بعض حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ يُدافِوَ عَلَّذِينَ آمَنُوا دور کر دیتا ہے ایمان والوں سے ہر ایک نقصان ہر ایک وسوسے ہر دشمن کے شرق اگلی جب آیت پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہ معنی سمجھ ماہ جائیں گے اب اس کو اردو محورے کے اتبار سب ترجمہ کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُدافِوَ عَلَّذِينَ آمَنُوا بے شک مدافعت کرتا ہے ایمان والوں کی اللہ ایمان والوں کی مدافعت کون کرتا ہے اللہ اللہ کی قسم وہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ یعنی کہ ایمان والوں کا وکیل کون ہے اللہ سمجھ ماہتی ہے ہر قسم کے شر سے اپنے بندوں کو بچانے والی اللہ کی ذات پچھلے سیاہ کیا ہے پچھلے سیاہ کیا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے قربانیوں کے جانور لے کر عمرے کی نیت سے وہاں جا رہے ہیں مسید عرام انہیں کفار حرم میں قربانی حج عمرے ان چیزوں سے روک رہے ہیں ان پر ان کے دین پر عمل کرنا ہی مشکل کر دیا گیا ان کو کوشش کی گئے اس بات کی کہ وہ اپنے دین پر عمل نہ کریں اللہ رب العزت نے شروع میں انہیں کیا کہا سب سے پہلا حکم دعوت دوسرا حکم صلح تیسرا حکم اللہ رب العزت جو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلا اللہ رب العزت نے ایک بات فرما دی بیشک ایمان والوں کی مضافیت کرتا ہے اللہ اگر ایسا نہ ہو اب پیچھے اگل ایک سیاہ کو ساتھ میں لائے بات سمجھیں اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہ روکے تو کتنے ہی مندر چرچ مسجدیں عبادت کی جگہیں مصمار ہو جائیں لوگ مار دیے جائیں حالانکہ وہاں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے کسی اداز میں جس کی اللہ مدد کرنا چاہے اس کی اللہ مدد کرتا ہے یعنی اللہ سے جو مدد چاہتا ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے سنو درہ بات صحابہ اول مرلے میں جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اول مرلے میں صحابہ رستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں آپ میری بات غور سے سنیے میں آپ کو ایک بہت بڑا موجزہ بتا رہا ہوں اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے ہم دور پر عرب قبائلی لڑائیوں کے دوران میں مکہ اور مدینہ والوں نے ایک دوسرے کو جس حد تک بھی وہ نقصان پچھا سکے انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پچھایا ہے لیکن زیادہ تر غالب مکہ والے رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ذریعی پیشہ لوگ تھے یہ لوگ زیادہ تر مدینہ والے کسان ہاری اس ٹائپ کے لوگ تھے جبکہ مدینہ والوں کا چھوٹے میں چھوٹا جو اوکیوپیشن تھا وہ شکار کرنا تھا ہتھیار چلانا ان کے باہیں ہاتھ کا کھیلی تھا اس لیے وہ عموماً ان پر غالب رہتے تھے ان کے فصلوں کو آگ لگا دینا ان کے بچوں کو حلاق کر دینا ان کے بوڑوں کو مار دینا لڑائیوں کے دوران ان کے جوانوں کو حلاق کر دینا ان کے عورتوں کو ڈھا کے لے جانا اور اس طرح کے معاملات یہ قبائلی لڑائیوں کے درمیان کئی صدیاں چلیں یہ اور آپ آپ سمجھیں جاہلی آشرے میں قوم پرستی والے جو معاملات میں آپ سمجھتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں یہ بات کو کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا پلان تیندوس بدلہ تو ہوگا نہیں سمجھیں یہ جو قوم پرستی اور متعصبانہ سوچ ہے یہ بندے میں یہ چیز علاق تھی ہے ٹھیک ہے اب کیفشیت یہ ہے وہ آ چکے ہیں ہجرت کر کے اور کس حالت میں آئے ان کو ان کے لوگوں نے چھوڑ دیا ایک تو باتتا نا کہ جب ابو لہاب یہ کہتا تھا ابو طالب مر گئے تو کیا ہوا میں زندہ ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں میری زندگی میں میرے باتیجے کو کون ہاتھ لگاتا ہے یہ تو ان کے لئے بات تھی نا یہ جیسے ان کے لئے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے ان کا ایک حلیف تھا ان کا دوست تھا مکہ اس نے اپنے گھر کا جو پیرونی کمرہ تھا باہر کا جو کمرہ تھا تو کمرہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا اور ایک دن ان کی کرت ان کو نماز سے روکنے کرت سے روکنے کے لئے یہ کہ کفار سب اگھٹے ہو گھر سے بار نکل گیا کیا تماشا ہے کہ یہ کیا ہے یہ اس کو روکو کہ کیوں وہ تمہیں کہنے نقصان بچارا حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہے وہ تمہیں کہنے نقصان بچارا اور سب چھوڑو میں نے اسا پناہ دیئے اگر لڑنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑو بات یہ ختم یہ تو یہ کہنے مات ابو دور گفاری کو لوگ مار رہے ہیں ابو بکر بیچ میں کودے بیچ پیچا ترہا ہے کہ تم سب کیا بنو گفار سے سارے کے سارے چاہتے ہو تم چاہتے ہو تمہارے تجارتی راستے بندو چلو ختم یہ تو وہ وقت تھا نا اب وہ وقت دودھر گیا آپ تو ماملہ یہ ہے بنو آشم ہو بنو گفار ہو کوئی بھی ہو جو لڑکوں نے ان کے اسلام قبول کر لیا ہے جن بڑوں نے جن عورتوں نے جن بچوں نے نکال بھار کیا چلو ختم سلسلے ختم بیٹیوں سے باپوں نے توجہا ڈالی بیویوں سے شوروں نے بیویوں نے شوروں کو چھوڑ دیا بیٹیوں نے باپوں کو چھوڑ دیا ماں نے بیٹوں کو چھوڑ دیا بیٹوں نے ماں کو چھوڑ دیا اب تو یہ ہے یا تو محمد کے دین پہ رہو یا محمد کے دین کو خیر بات کو ہو اور جو تم اپنے باپ دادا کے دین پہ عمل کرتے آئے تھے بس اسی پہ چلتے رو صل اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے مارے کھا رہے ہیں شہید بھی ہو گئے باز زخمی ہو گئے آخر پہلا حکم اترا حجرت کا جب حکم اترا حجرت کا تو یہ سارے بے آروں مددکار پیچھے عثمان کے عثمان کا باپ نہیں کھڑا پیچھے مصبین عمر کا باپ نہیں کھڑا پیچھے عبو زرگفاری کا قبیلہ نہیں کھڑا پیچھے علی کا قبیلہ کوئی نہیں کھڑا پیچھے کیفیت یہ کہ اللہ کے رسول نے عجرت جب کی تو سارے مارنے کے لئے باہر اکھٹے تھے سارے شہید کرنے کے لئے باہر اکھٹے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس رات عجرت کی ہے آپ سمجھیں اب کیفیت یہ ہے ایک پہلا پہلا عجرت کا پہلا حصہ پہلا گروپ نکلتا ہے اور آپ شاہ جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مصر والی کیفیت ہے نا کہ بنو اسرائیل مصر میں نہیں آسکتے آ جائیں تو تیسرے درجے کی زندگی بسر کریں گے اب اگر مسئلہ حجرت کر کے مدینہ حدشہ جاتے ہیں تو کونسی زندگی بسر کریں گے حصولی طور پہ تیسرے درجے کی زندگی بسر کرنی چاہیے لیکن دیکھو ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دل میں اسلام کے لئے جگہ بنا دی نجاشی کوئی رہت دی نجاشی مسئلہ ہو گیا اور مسئلہ ہوتے کے ساتھ ہی پہلا کام اس نے ہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لگا گیا مجھے مکہ کے حالات کے بارے میں پتا لگ رہا ہے میری سرزمین مسلمانوں کے لئے دار الامان ہے آپ بے فکر ہو کر ان لوگوں کو میری طرح بھیج دیں میں ان کے ہر قسم کی حفاظت کی زمانت دیتا ہوں بتائیے کوئی دور پڑے تک کسی کو خیال تھا کہ آج جن کے اپنے ان کے کام نہیں آرہے اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کی قدرت ان اللہ یدافیو ان اللہ دین آمنو بے شک ایمان والوں کی مدافیت کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے وہ اجرت ہو گئی پہلے اجرت ہو گئی اس سے بڑا چیلنج دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت کے لئے حکم یہ دھڑی ہے کہ آپ لوگ حفشا جاؤ اب یہ والے گروپ کو جو اجرت کا حکم آیا ہے کہ تم لوگ مدینہ جاؤ میں عرض کر رہا ہوں پہلے بھی کئی مرتبہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب عدرات جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ علیہ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں کہوں مثال ہے عبدالعیمان بن اوف آرہا ہے زیر جامعے میں ایسی آئیدن ہے عبدالعیمان بن اوفیٹ ہے زیر جامعے میں آرہے ہیں زیر جامعے میں جسم پہ کپڑے تک نہیں چھوڑے سب چھین لیا ان سے بیوی بچے مال و اصباب گھر بار کارو بار اکتا کہ کپڑے تک اتروا لیے جب عبدالعیمان بن اوف آرہا ہے یعنی اس قیفیت میں تب پہلے یہی عبدالعیمان بن اوف تو تھا کہ انہی اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے بچے عورتے بھوڑے مرد مارے ہی سنے آج وقت ہے بدلہ لینے کا آج ہم اپنے سارے بدلے چن چن کس سے لے سکتے مار کے ڈال دیں گے پیچھے کوئی آنے والا ہوگا پیچھے اس کے کوئی آنے والا تک نہیں ہوگا آپ سمجھیں اس بات عبدالعیمان بن اوف اس حالت کے اندر پہنچتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کو اٹھانے والے ان کے کوئی چاچا ذات خوپی ذات مامو ذات تایہ ذات نہیں ہے ان کے مسلمان بھائیوں نے ان کو اٹھایا ہے اس حالت میں ہاتھ پیر چھالوں میں بھرے ہیں جو تبتی ریت کے اوپر اللہ کا بندہ پیدل چلتا ہوا جب آیا ہے دو دن سے پیدل چلتا رہا پھر بےوش کہیں پڑ گیا پھر اڑا پھر دو دن پیدل چلتا رہا اس کے آگ پیر چھالوں میں بھرے ہوئے وہ پہنچتا ہے مدینہ اس کو اٹھانے والے کون ہیں اس کے سگے نہیں اس کے مسلمان بھائی انہوں نے اس کو اٹھایا کسی کے دل میں بھی کوئی پرانی ماضی کا خیال نہیں آتا اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ احران دے جائیں گے کہ ان کو وہ خیالات کبھی بھی نہیں آئے حتی کہ یہودیوں نے آپ نے بخاری مسلم کی رباعتیں ہیں یہودیوں نے کئی مرتبہ نفرت کا بیچ بونے کی کوشش کی ہے ہم پڑھیں گے آگے وقتی طور پر کوئی ہوا کھڑا بھی لگا نا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس وہ بارے میں جواہ نکال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے آیا گویا کہ تباہ آرہا سے وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں آپ دیکھیں سب سب کو چھوڑ دیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں تو یہ تیشدہ بات ہے یہود جان چکے ہیں کہ ہمارے دین کا سب سے بڑا مخالف آ رہا ہے دنیا میں اس سے بڑا ہمارے دین کا مخالف کوئی بھی ہمارے مذہب کا مخالف کوئی یہ آ رہا ہے کتنے کتنے سادشی تانے بانے بھن لیے گئے ہوں گے بتائیے عبداللہ بن عبای بن سلول اس کی سرداری کا معاملہ چل رہا ہے اور اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ان کے زیریک اکلمند وہ سمجھ گیا ہوں گے کہ مدینہ کی سرداری کا تاج عبداللہ بن عبای اب نہیں رکھا جائے گا سر پہ ان کو سردار بنایا جائے گا یہ بات بھی اپنی جگہ ہے پھر وہی مذہبی تاثبات جن کے مثال ہے ابو رہرا اسلام قبول کر لیں گے ابو رہرا کی والدہ انہیں گالیاں دیں گی ایک زمانہ نہیں مانیں گی اور یہ مدینہ میں ہوگا یہ سب کچھ مدینہ کے اندر ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ ابو رہرا کا واقعہ تو نہیں ہے نا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ جو مصاب بن عمیر کی محنت تھی وہ تو وہ جو بیعت اقبہ کے دن مشن لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے تھے مدینہ مصاب بن عمیر ان کی محنت تھی نا اللہ کے بندے کی دو قبائل آسو خدرج پورے پورے مسلمان ہو چکے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیگر جو ہیں یہ ہیں تو ان کے پھوپی چچا تایاوان ہیں نا سارے کس نے تاثمات ان سے رکھتے ہیں اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہے تو آپ سمجھیں کہ مدینہ کے ہوا تو حادشہ سے کئی گنا زیادہ خراب ہونے چاہیے کس کے لئے مسلمانوں کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تنہا آ رہے ہیں ساتھ ایک ابو بکر تو ہیں اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے غار سور کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ اگر ان بیچاروں کے پاس لڑنے کے لئے ہتھیار ہوتے ہیں تو کیا اس دن ابو بکر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ لوگ تو دہانے پر پہنچ چکے غار کے سامنے آگے کھڑے ہوئے تھے وہ تینوں کافر جو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور ابو بکر کو یہ ڈر تھا کہ خدا نہ خاصتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئے لوگ شہید نہ کر دیں اگر ابو بکر کے بعد اس دن ہتھیار ہوتا ہے ابو بکر یہ بات کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کی قسمہ پرسی کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس سواری کے جانور کو کھلانے کے لئے پتے کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ان کے مال و مطا میں ان کے ساتھ تھی امی جمیل کے گھر میں دودھ پینے والا جو واقعہ ہے وہی ثابت کرتا ہے کہ دو دن کے بھوکے ہیں غریب کھانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اندازہ کریں ایسے حالات میں جب یہ مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ علیہ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ ذرا گمان کریں کوئی یورپی یونین نہیں بیٹھی بھی ہے نظر رکھنے کے لئے کوئی یو اینوں نہیں ہے نظر رکھنے کے لئے کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں ہے کوئی او آئی سی بناوا نہیں ہے آپ کے مسلمان مالک کا کہ آپ کے مہاجرین کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہودیوں کے ساتھ یہ ہولوکاوست کے نتیجے میں کیا کیا جرمنز نے لیکن آپ کے والوں کے ساتھ جیسا بھیانک ہولوکاوست ہو سکتا تھا اس وقت ہوا نہیں کیوں میں نے آپ کو پورا پسے منظر بتا دیا ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا وجہ کیا ہے ایمان والوں کی مدافعیت کرتا ہے اللہ اس لئے نہیں اب فرمایا اور بے شک اللہ رب العزت کسی بھی دغاباس ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اب یہ دونوں چیزوں کو ہم پڑھیں گے اگلی آیت کے ساتھ سمجھیں اللہ کہتا ہے یہ آیت جہاد کی فرضیت کی پہلی آیت ہے جو آیت ہم پڑھنے ہیں جہاد کی فرضیت کی پہلی آیت یہ ہے اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ توبہ سورہ آذاب جیسے پر کچھ سور کے ہوتا رہی ہیں لیکن جو جہاد فرض کیا گیا اب اس آیت میں اللہ نے کیا ہے اُزِنَ لِلَّذِنَي يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُو اجازت دیئے گئے وہ لوگ جن کو یعنی کہ ظلمن شہید کیا گیا قتل کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَرْ بے شک یعنی اللہ مومنین کی مدد پہ مکمل طور پہ قدرت رکھتا ہے اب یہاں پہلے ایک پسے مندر کو سمجھیں یہ ضروری ہے سب سے پہلے انہیں پہلے کیوں نہیں حکم ملا جاد کرنے کا وہ پہلے کر سکتا اور سمجھیں وہ اللہ جو پدر میں فرشتوں کو اتار سکتا ہے جو آزاب میں آندھیا چلا سکتا ہے پھر وہ اللہ ان کے لیے وہاں بھی فرشتوں اتار سکتا تھا جب سمیہ کو مارا جا رہا تھا جب بلال کو گسیٹا جا رہا تھا جب عثمان کو چھٹائے ملے پیٹ کے دنیا دی جاری تھی جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے اس وقت بھی فرشتے اتر اتر کے آ کے ان سب کو ڈاوڈا کے بھیگ سکتے تھے اور یہ سارے معاملات کر سکتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے صحابہ اکرام کی عدیم شخصیتوں کو مردہ جیسے کمینوں کو ہم کیسے سمجھا پاتے ہیں وہ ہیرے وہ ہیرے کیسے نکل کر آتے باہر آپ سمجھے درہا فرشتوں کے ڈر سے اسلام قبول کر لے اگر کوئی تو آج بنی اسرائیل سارے کے سارے صحابہ اکرامت نہیں ہوتے کہ جب ان پر تور پہاڑ لائکہ کھڑا کر دیا گیا تھا وہ کہا لاؤ ایمان پڑو سورہ بکرا اب اگر بنی اسرائیل سارے مومن بن جاتے ہیں تو ان کے مومن ہونے کے بعد ہم سارے کہ ان کو اعلی اللہ مانے بیٹھے ہیں اچھا ان کی فضیلتوں کا ہم کہا ہی نہیں کہا چھا ہم تو جانتے ہیں آیت کا سیاک بڑا پیارا ہے سب سے بڑی مذہبی دغاباس قومی بنی اسرائیلی یہ اپنی جگہ ایک بات یہ آج جو صحابہ کے گن گائے داتے ہیں کہ گن گانے والی کیفشت بنتی ہی تو اسی وجہ سے ہے اللہ رب العزت نے ان کے آگے ایمان پیش کیا کس حالات میں کہ ایمان انہیں بریانی کی پلیٹ میں تھوڑی ملا اب آئی میرے پیارے ایمان انہیں بریانی کی پلیٹ میں نہیں ملا ایمان انہیں شب قدر کی رات کی بٹینالی مٹھائیوں میں نہیں ملا ایمان ان کو ان کے باپ دادا سے نہیں ملا پہلی دوسری تیسری چوتھی اور یہاں تک بی اے کی بلکہ وہ آگے کی کلاسس تک میں توحید پڑھانے سے نہیں ملا ان کو تو ایمان پتھر کھانے سے ملا جسیٹے جانے سے ملا انہیں مارے جانے سے ملا حتیٰ کہ بی چو چوراہوں کے اوپر باند دیا ان کو اور سارا مکہ کے تھوک رانو کے اوپر اس کے بعد انہیں ایمان ملا آپ اپنے آپ کو صحابہ کی دیگر رکھو ایک منٹ کے لئے سوچیں ہم تو بڑے کمزرف لوگ ہیں ہماری تو کیفشت یہ ہے کہ ہم تو آج تک بھی اگر اپنا ہم بیٹھ کر اکیلے میں حساب کریں اللہ کے دین میں کبھی سوئی نہیں چوبی ہے اللہ نے تو ہمیں ایسا ناز و نام میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے اندر آج تک کبھی سوئی نہیں چوبی ہے ہم تو بڑی آسانی میں ہمیں تو بڑے مزے آ رہے ہیں ان حضرات کا معاملہ یہ تھا اللہ کے بندوں کا کہ ان کو ایمان ملا سب سے پہلے ایمان آن کے سامنے وہ تکلیف و پریشانیوں کے بعد آ گیا وہ تکلیف و پریشانیوں بعد ایمان آ گیا اب اس کے بعد دوسرا سٹیج آیا اور دوسرے سٹیج کے اندر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ شروع ہوئی ان کے آزمائش آپ کی میری آزمائش کیا ہے آپ کی میری آزمائش یہ ہے نماز کا ٹائم ہوگی نماز پڑھ لو روزوں کے دن چلنے روزے رکھ لو مال ہے زکاة دے دو سفر کی مشکت اٹھا سکتے آج کر لو بھائی میرے پیار آپ ہم اگر اپنا مواز نہ کریں گناہ ہمارے سامنے آگئے حالات ایسے ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں بس سمپل اس دیکھ یاد معشی ہے ہاتھ کی میری کام کاروبار کی مشکت ہو جائے گی بیماریاں پریشانیاں ہو جائیں گی بس یہ تو ہے یہ تو نیچرل بھی ہے یہ تو نیچرل بھی ہے نا بے آپ کے ملک اقتصادی آلات اگر خراب ہوں تو آپ کاروبار کو اللہ کے دن میں تو ڈال نہیں سکتے اگر ہم دیکھنا شروع کر رہے ہیں تا ہماری تو بازمائش بھی نہیں لگتی ان کا دوسرا سٹیج ہے دوسرے سٹیج میں کیا ہے دوسرے سٹیج میں یہ ہے کما کے وہ لے کر آتے ہیں مثال ابو بکر کما کے لاتے ہیں باپ کھانے نہیں دیتا باپ کھانے کما کے ابو بکر لاتے ہیں باپ کھانے نہیں دیتا جاؤ محمد کھلائے گا صل اللہ علیہ وسلم کھلائے گا بلال پورے دن مارے کھاتا ہے کیسے بلال کا مالک کہتا ہے جاؤ باگ میں سے بورو ڈھاکے لے کر آؤ خجور ہو گیا وہ بورو ڈھاکے لے کر رکھا ہے اکتے دروں سے لڑکے کھٹے کر لیا پکڑا سو آئے لیا مر اب بلال ہمارے کھانے وہ پورے دن اس کو مارا پیٹا گیا وہ تمہارا پڑھا اب آیا مالک اٹھو چلو جانوروں کو چارہ ڈالو اب بلال گرتا پڑھتا جا رہا ہے جانوروں جانے گا اس کیفیت کو دلائیں ذہن میں اور کان کے اندر ایک بات کہہ رہا ہے ابو بکر کا باپ بھی بلال کا مالک بھی اس ساری تکلیفیں ختم ہو سکتی ہیں محمد کے دین کو چھوڑ دو ساللہ اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑ دے مسئلی ہماری تمہاری کیا دشمنی تو میرا بیٹا ہے تو میرا بلا اس کا وہ بیٹا تھا اس کا یہ بلا پھر بات آپ سمجھ رہے ہیں سمیہ پابو جہل نے کیا جملہ بولا تھا سمیہ ہماری تیری کیا دشمنی تو ہمارے گھروں میں کام کرتی تو ہمارے سامنے بھوڑی ہوئی ہے ہمیں سب باس تو ایسے تیری گودوں میں کھیلے ہوئے تیری ہماری کیا دشمنی مسئلہ تو یہ ہے کہ تو اور تیرا وہ ساتھی یہ کہہ رہے ہو تم ملکے کہ ہمارے باپ دادہ کا دین کلت ہے یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو باپ بس ہم تجھے چھوڑ دیں بوڑی عورت کو اس کے بچوں کا آگے تکڑے کر دیا گیا بوڑی عورت نے دین کو چھوڑا دین کو نہیں اسلام کو نہیں چھوڑا لیکن یہ بے ضرر لوگ ہیں یہ معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو جب تک اٹھا کے کھڑے نہیں کیے جائیں یہ اٹھتے نہیں ہیں میں اللہ معاف کرے کہ حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں جملے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں لوگ معاشروں پر سیاستوں پر قوموں پر نظر رکھتے ہیں میں اس بات پسندے ہیں لیکن مسئلہ ہے عمر کے لئے مسئلہ ہے علی کے لئے مسئلہ ہے عبد الرمان بن عوف کے لئے مسئلہ ہے ابو بیدہ بن جرراح کے لئے کہ جب ان لوگوں کو مارا جائے گا اور یہ پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدب یہ آتھ اٹھائیں لگیں نہیں اب انہیں دوبارہ مارا جا رہا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں آپ بس گردن جھکا ہے وہ مار رہے ہیں لوگ قابط اللہ کے بارہ بزرگ فرید پٹ رہا پورا شہر مار رہا عمر مچا رہا عمر کو مار رہا عمر کو کسی کا باپ آت نہیں لگا سکتا جاہلیت کے عیام میں عمر کو کسی کا باپ آت نہیں لگا سکتا آج کیفیت یا عمر مار کھا رہا کیوں مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کچھ بھی ہو جائے جوابی کاروائی ہاتھ نہیں اٹھانا لڑنا نہیں مار کھا لوگ مارے کھا رہا کمزور ہے عمر کمزور ہے علی کمزور ہے عبدالرمان میں نوب کمزور ہے نہیں یہ کمزور لوگ نہیں ہے بھائی یہ فوجی لوگ ہیں یہ لڑا کو لوگ ہیں جنگ جو لوگ ہیں یہ کمزور بلال کی بات ہو سکتی تھی سومیہ کی بات ہو سکتی تھی اب عبدالرمان میں مکتوم کی بات ہو سکتی تھی ان کی نہیں ہو سکتی لیکن یہ مارے کھا رہے تھے اب کیا ہوا تیسرا سٹیج آتا ہے تیسرا سٹیج میں یہ سب ہیں اس میں امیر ہے اس میں غریب ہیں اب تیسرا سٹیج میں جب امیر آئیں گے نا اب جو تیسرا سٹیج آ رہا ہے تو یہ پہلے والے دو شاید کمپرومائس کر لیتے ہیں لیکن اب جو تیسرا سٹیج آ رہا ہے جو تیسرا والا گروہ ہے نا وہ نہیں کرے گا سمجھو تھا جب اسمان کو کہا جا رہا ہو کہ آپ نے دو دن کے اندر اندر جو جمع کر سکتے ہو جمع پونجی اٹھاؤ بیوی بچوں کو لو اور حبشہ اجرت کر لو کیا حضرت میرا لاکھوں کروڑ روپے کا پھیلا ہوا بزنس ہے میں اسے دو دن میں وائنڈ اپ کیسے کر سکتا ہوں اور مطلب میں اس کو چھوڑ کے سکتا ہوں میری پوری زندگی کمائی ہے وہ میری میں میری جوانی لگ گئے اس کے اوپر میں اس مال کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کیا ہمارے والے آجی صاحب تو بولتے ہیں ایسے اوہ بھائی میرے پیارے ہمارے والے آجی صاحب چھوڑنا کے لیے تیار ہیں ادھر دیکھو یہ تیسرا سٹیج جب ان سے کہا جا رہا ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے سمینا پہلا سٹیج ہو دوسرا اور تیسرا آپ نے کہا ہم نے سنا اور فرما برداری کی دوسری کوئی بات یہ ہے صحابہ اکرام رتب اللہ علیہ وسلم اب اجرت ہو رہی ہے سب اجرت کر رہے ہیں بلال چھوڑ جائے مکہ کو پریشانی ہے بلال کا تھا کیا مصب بن عمر تو زمانہ پہلے جا چکے عثمان کے لیے مسئلہ ہے عبد الرمان بن عوف کے لیے مسئلہ ہے ابو بیدہ بن جرہ کے لیے مسئلہ ہے ان کی تو پرپری پرپیٹیز تھی ہیں سب کو چھوڑ دیا اللہ کے بند ہونا کس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تیسرا سٹیج اب یہ پہنچائے گا مدینہ میں ابھی عرض کر رہا تھا اسے اب یہ مدینہ آگئے اب کیا ہے اب ان کو شامی برمی اخوانی ماجرین کی طرح چھوڑ دو لوگوں کے رحموں کرم پہ بھائی میرے پیارے بھائی میرے پیارے آلات پہ نظر آئے نہیں اب بین الاقوام میں آلات پہ نظر رکھیں تو میری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ اب یہ آگئے ہیں بھائی آپ سمجھیں شامی ماجرین صرف سنی شیعہ اختلاف کا نتیجہ نہیں ہے جو پڑے ہوئے ہیں شامی ماجرین روس اور امریکہ کی مونوپولی کا بھی نتیجہ ہے جو انہوں نے شام میں جنگ کو کھڑا کیا اگوانی جو ماجرین ہیں وہ روس کی مونوپولی کا نتیجہ ہیں روس اور امریکہ کی آپ سمجھیں برمی جو ماجرین ہیں وہ صرف برمی حکومت ان کا وہ جو بدسم یا وہاں کے مسلمانوں کا کلیش نہیں ہے برمی ماجرین جو ہیں وہ امریکہ کے وہاں پہ تیل کے چکر میں اترانے کا بھی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے علاقوں سے باہر نکال دیا گیا ہے اب پڑے بچھا رہے ہیں اب ان کے لئے کوئی آپ کوئی مسئلہ نہیں پڑے مسلمان موالک میں سازشوں کے جال بچھا دیا گیا ہے کہ پہلے تم اپنا آپ کو بچھا لو ان کے اوپر ایمنیسٹری انٹرنیشنل گھڑی کر دی گئی ڈبلیو ایچ او گھڑی کر دی گئی یو ایس ایڈ گھڑی کر دی گئی پہلو کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو محروم سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں بنتا مجرم بڑے بن جائیں گے خطرناک ترین مجرم وہ بنتے ہیں جو محروم سے مجرم بنائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان کی محرومیوں کے احساس دلائے جاتے ہیں اور ان میں انتقام جگائے جاتے ہیں وہ انتقام جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر انہیں اپنے مقاسد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خودکش حملہ آور پیڑوں پہ نہیں اکتے ہیں دہشتگرد فیکٹریوں میں بنتے ہیں نہیں ہیں آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ دشمن ممالک آپ بھی کے اندر سے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں ان کی ذہنسادی کرتے ہیں اور آپ پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سمجھیں پہلے حصے میں کیا ہوا انہیں بتایا گیا تم کچھ نہیں ہو ایمان سب کچھ دوسرے حصے میں بتایا گیا تم نے نمازیں روزیں حج زکاة سے پہلے مارے کھنے تمہیں پتہ لگے دنیاوی عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے دنیاوی سزائیں آخرت کے سزاؤں سے بہت ہلکی ہیں کیونکہ جو قوم آگے تم جس قوم جب آگے تم کھڑے ہو گئے نا تو تمہیں قوموں کو سمجھانا ہے تم تو ایک قوم تھے تمہیں ٹرینڈ کر دیا گیا ہے آگے تم نے قوموں کو سمجھانا ہے اس حساب سے تم ہونے چاہیے کہ کل کو اگر مثال کے طور پر آپ دیکھو ذرا بات کو نا کہ طلح بن عبید اللہ جنگ میں ایک ہی ہاتھ پر تیر لگے ایک ہی ہاتھ پر سنو توجہ سے ایک ہی ہاتھ پر تیر لگے یہ پتہ تیر کیسے لگے تھے ان کو وہ ہو تمہیں وہ کیا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب چاروں طرف سے کفار نے تیر اندازی شروع کیتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے پہلے ہاتھوں پہ تیر رکھیں کہ آپ کو نہ لگیں پھر کمر پہ رکھیں پھر سینے پہ رکھیں تو سینے کمر کے علاج ہو گیا ہاتھ معذور ہو گیا اور بقاعدہ بعد میں لوگ مثال دیا کرتے تھے دیکھو دیکھو اس ہاتھ سے معذور آدمی کو اس کا ہاتھ معذور اس لئے ہوا تھا ورنہ وہ تو مجاہد آدمی تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ہاتھ معذور ہو گیا اللہ کے بندے اور پھر شہید بھی ہو گیا آخر کار پہلے ہاتھ اللہ کے رستے میں شہید ہوا تھا بعد میں اللہ کا بندہ خود بھی ہو گیا سنے درہ بات پہلا سٹیج دوسرا سٹیج تیسرا سٹیج بتایا گیا تمہارے مال ازباب علاقے محلے شہر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اصل چیز کیا ہے اللہ کا دین اصل چیز ہے اللہ کا دین جس جگہ اللہ کا دین آباد ہو نا وہ تمہارا شہر ہے وہ تمہارا ملک ہے وہ تمہارا علاقہ ہے جس جگہ تمہارے لوگ عبادت ہے آزادی سے کرتے میں نظر آتے ہوں وہ تمہارے لوگ ہے تمہارا باپ نہیں تمہارے ماں نہیں تمہارے بہن نہیں تمہارے بھائی نہیں تمہارے رشتہ دار نہیں وَعُلُ الْأَرْحَمِ بَادُمَ الْأَبَازِ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اگوانی مہجری برمی مہجری شامی مہجری اراکی مہجری نہیں پھر یہ ہوگا ہمارے مسلمان بھائی یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے قومی نام ختم کیا نام آئے گا مسلمان یہ پھر کارانے نام ختم کیا نام آئے گا مسلمان سنیں وہ وہاں آگئے آپ کیا ہے آپ کیا چھوڑ دو جیسے انہیں چھوڑا ہوا ہے انہیں چھوڑ دو نائے مسئلہ یہ ہے وہ وہاں آگئے تو اگلے مرلے میں کیا ہوا اگلے مرلے میں خبر دینے والوں نے خبر یہ دی دردوں کی جڑے چپا کے کیڑا لگی دی جو اس کو پیس کے روٹیاں بنا کے سوکی ٹوٹی وہ کھا گئے بچیوی خجور ناکس وہ کھا گئے یہودیوں سے مو مانگی قیمت پر پانی خرید کے دو دو گھونڈ پی کے زندہ ہے مرنی رہے زندہ ہے مرنی رہے اور دعوت بھی رکری ان کی وہ یہ پیٹوں پر پتھر باندھ کے دعوت کا کام کر رہے ہیں آئے دن بڑھتی جاری ہے ان کی تعداد بڑھتے جاری ہے اچھا ایسا اور ہے اور اب کیا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت کا انکار ختم بس اللہ کے ثوا کسی کے لئے سر نہیں جھکے گا بات ختم وہی بات ہے آج ٹھیک ہے بڑھتی بیٹنگ بیٹھی ابو جائلینڈ کمپنی مردہ کے ابو بیٹھے سارے بیٹھ کر جو ہے وہ گفت شنید ہوئی کیا کرنا چاہیے بڑھیں اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے انہیں مارا جائے ختم کیا جائے بس جنگ مسلط کا بار ختم کن پر کن پر امریکہ پہ روس پہ عراق پہ اگوانستان پہ آپ سمجھیں دنیا کے نقشے میں دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے میں دیکھتے ہیں اگر تو آپ کو مسلمان نامی کوئی قوم نہیں ملتی اور مدینہ نامی مدینہ تر رسول نامی کوئی شہر نہیں ملتا آپ یہ تو دیکھو سب سے بڑی بات اس وقت دنیا کے نقشے میں صرف ایک شہر ہے یسرب عرب خطے میں کوئی مدینہ تر رسول نامی شہر ہے ہی نہیں نہ کسرا جانتا ہے نہ کیسر جانتا ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا کون رسول کیا اسلام کیا باتیں کیا بول رہے ہو آخری رسول یہ کیا ہے کون ہے یہ سمجھے وہ بات یا نہیں دنیا میں مدینہ تو رسول نامی کوئی شہر نہیں ہے اور مسلمان نامی کوئی قوم نہیں ہے تو کوئی فوج ہوگی کوئی مسلمانوں کی فوج ہوگی یہ تو سیدھا سا ہے کہ آپ نے ظلمن ایک قوم پر حملہ کرنا ہے اور سب کو ملیہ میٹ کر دینا ہے جیسے انڈیا نے کشمیر میں کیا جیسے روس نے اغوانستان میں کیا جیسے امریکہ نے اراک میں کیا جیسے مسلمان دیگر خطوں میں کیا وہ آپ سے جنگ کی سکت نہیں رکھتے تھے آپ نے ان پر پہلے خود جنگ مسلط کی اور اس کے بعد امن کا نام لے کے ان پر چڑھ دو رہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں آگے دیکھیں تیاری ہو رہی ہے جنگ کی یار اللہ کی قسم دیکھیں پتہ تیاری جنگ کی کیسے ہو رہی ہے مسلمان جو اپنے مال و ازباب چھوڑ کے گئے تھے نا وہ بیچے جا رہے ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں وہ سارا مال اکھٹا کیا جا رہے ہیں سرداروں کے پاس کفر کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے پاس اکھٹا ہو رہا ہے یہ سب ملکے کیا کریں گے جیسے کہ سمجھے ذرا بات کو اراک سے تیل نکل رہا ہے آگوانستان سے پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے یہ سارا جو اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اس پر کس کی اجارہ داری ہے اب میری بات سمجھ رہے ہیں وہ جب وہ پیسہ نکلتا ہے اس کے کوئی حصے باتیاں ہوتی ہیں ہاں وہ کسی کاموں پر لگتا ہے ہاں اچھا ایک کام بتاؤ اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں وہاں پہ مزید مسلمانوں پر جنگ کو اور سخت کرنے کے لئے اپنے فوجوں کے لئے محلک ترین ہتھیار خریدے جاتے ہیں پیسے کھا سے نکالے گئے مسلمان علاقوں مسلمانوں کے وسائل سے انہی پیسوں سے ہتھیار خریدے گئے وہی اپنی افعاد کو دیئے گئے انہی کے دریئے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھائے گئے اور یہ تاریخ کان سے شروع ہو رہی ہے درد دیکھے سارے مال و ازباب جو مسلمان چھوڑ چھوڑ کے گئے انہیں بیچا جا رہا ہے اور بیچنے کے بعد وہ ایک زیری اکلمان سردار کو بلائے گیا مال و ازباب اس کے ہاتھ میں دے گا جاؤ اس سے ہتھیار خرید کے لئے پڑھو آپ سورہ انفال جاؤ اس کے ہتھیار خریدے اب وہ نکلیں چو چو کافلہ لے کے اپنا ہتھیار لینے کے لئے اور ادھر اللہ رب العزت نے یاد کا حکم پہلے اتار دیتا اللہ رب العزت اب اللہ رب العزت نے ایک جنگ کی اسٹرٹیجی دی پہلی مردبہ اور وہ یہ کہ آپ نے یہاں سے لوگوں کو لینا ہے اور آپ نے یعنی کہ حملہ کرنا ہے ایک کافلے دو کافلوں میں سے ایک کی ہم آپ کو نشان دہی کریں گے آپ نے اس پر حملہ کرنا بھائی میرے توجہوں پڑھو آپ سورہ انفال دو کافلوں میں سے ایک کی ہم آپ کو نشان دہی کریں گے آپ نے اس کو پر پھر حملہ کرنا اچھا صحیح ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے فوجی چاہیے آپ کے پاس ہے نہیں اس کے لیے ہتھیار چاہیے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس تو کھانا نہیں ہے بتائیں میں بھی منا آپ کے پاس تو کھانا نہیں ہے لڑاکو لوگ ہوں گے ہاں لڑاکو لوگ ہیں چلویں لڑاکو لوگ دیکھنا شروع کریں پتہ لگا ٹائ فائٹ کی وبا آئی ہوئی ہے ٹائ فائٹ کی وبا آئی ہوئی ہے آئی ہوئی ہے تو سارے ٹائ فائٹ کا شکار ہے لڑنے کے لائک جتنے ہیں سب ٹائ فائٹ کا شکار ہوا پڑے ہیں پھر بوڑے ہیں چالیس سال سے اباو بوڑے ہیں ادھیر عمر ہے اور آٹھ نو سال دس سال بارہ سال کے بچے ہیں ٹائچ د comentários میں جو بتا رہا ہوں صحیح بچوں کو نہیں لے آسا بچوں کو نہیں لے آسا بوڑوں کو ٹھān بوڑے کھٹتے ہونا شروع ہوئی ہے بوڑے کھٹتے ہونا شروع ہوئی ہے سننے تا بچوں سے میری بات ہمارے والے کو موپایل دل آ رہے ہیں ہمارے والے کو ہم پلیس ٹیشن د Beverly Hai ہمارے والے کو ہم جھولے دل آ رہے ہیں کھلو نی دل آ رہے ہیں اللہ کی قسم سنو ذرا بات ادھر افراد دوڑتی ہوئے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بچوں کو لے کر ماز اور مووز دو بیٹھے ایک کی عمر غالباً نو دس سال تھی ایک کی گیرہ بارہ سال اللہ کے رسول انہیں اپنے ساتھ لے گئے انہیں اپنے ساتھ لے گئے پڑھو آپ ذرا صیرت کی تمام کتابوں میں بات ملے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے اس کے گال کے اوپر ہاتھ رکھا ہے لڑکے کے بچے کے گال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا انداز تھا بچوں پہ شفقت والا آپ نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھے کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں میں نے کیسے لے جا سکتا ہوں اوہ بھائی دونوں رونے شروع ہو گئے نہیں ہم جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لپڑ گئے نہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے لاؤ ایسے بچے کہیں ہمارے پاس ہمارے تو ڈھونگے ایسے نہیں ہیں بچے تو دور کی بات لاؤ ایسے صرف ٹرامے بازی ہیں ہمارے پاس سفیر بجوادوں سفیر بجوادوں کی بس ایسے لاؤ کہ جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصتہ ہوگی پورے ملک کو ملیامیٹ کر دیں گے ہی سیڈ بجا دیں گے ایسے پورے ملک کو ملیامیٹ کر دیں گے ایسے یہ لاؤ یہ کہاں سے لائے یہ تو تربیت پاتا ہے وہ تربیت ہے ابھی بتائی نہ بنا چار سٹیج چار سٹیجز بتائی نہ بنا چوتھی تو اب آ رہی ہے چوتھی سٹیج تو اب ہے یہ بھی ہم پڑھنے یہ جو حکم یہ سمجھ میں آگا میں لگی ابھی تک پھر بھی ہم سمجھے نا تو یہ وزن ابھی بننا ہی شروع نہیں ہو اب وزن بنے گا دے آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بڑے والے کے ہاتھ میں دی لو اس کا حق ادا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے بڑا آلے کو دیئے خدا نہ خواستہ اسے کو نقصان ہوگا تو پھر چھوٹا آلہ استعمال کرے لیکن اس بیچ میں سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کچھ سمجھ میں آرہی ہے بات یہ ہوتا ہے ایک قائد یہ ہوتا ہے ایک لیڈر سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں اس کی ایک دفاعی تلوار اس اللہ کے بندے کے پاس ہے اس نے اپنی تلوار بھی یہ لگا تمہیں نقصان نہ ہو میری ملت کو میرے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ لگا تم لڑو جاؤ کہیں لیڈر کدھر ہے لیڈر اپنے بنگلے پر سو رہے ہیں لیڈر کا اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں سنو درہ بات کو لیڈر روم کے ساتھ جا رہے ہیں اور آگے ہیں سب سے آگے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے وہ ہے وہ نقصان آنا ہے پہلے کس پہ آنا ہے وہ تو پھر آگے بعد تو کچھ اور ہونی ہے لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کا اس واسنہ یہ ہے سب سے پہلے میں بات میں میرے لوگ بے ہونا مکہ میں بھی مارے کھائیں پہلے آپ نے بات میں آپ کے ساتھ ہو نمازیں بھی پہلے آپ نے پڑھ کے دکھائیں روزیں بھی آپ نے پہلے رکھ کے دکھائیں حج بھی آپ نے کر کے دیا جہاد کے میدان میں بھی پہلے آپ گئے ہیں ہمارا نبی بھی مجاہد تھا ہمارا نبی بھی مجاہد تھا اور ہم یہ ایک سوال ہے سمجھے ذرا ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے مختصرین ارس کر رہے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا ہوا ہے وہاں جو آپ کو پائنٹ آؤٹ کر کے دیا گیا ہے کہ اس پہ حملہ کرنا ہے وہ تجارتی لشکر نہیں رہا وہ تو گزر گئے وہ پہلے ہی جاسوس ہی ہو گئی انہیں پہلے ہی پتہ لگیا وہ تو نکل گئے پھر سامنے دیکھا تو ابو جہل ایک ہزار تلوار بردار لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے لڑنے کے لیے چلو اب تصویر کا یہ والا روخ بھی دیکھیں تصویر کا یہ روخ یہ ہے کہ جب یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ سامنے کون ہے اس وقت کے جنگی ہتھیاروں سے لیس ایک ہزار فوجی جنگجو تو اب جارہ کیمرہ گھومتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ جو اکھٹے ہو کر آئے تھے وہ ٹوٹل تین سو تیرہ افراد نکلے ٹوٹل کتنے نکلے ٹوٹل تین سو تیرہ افراد نکلے اور ان تین سو تیرہ افراد میں یا تو وہ ماد اور محبوض جیسے ہیں اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جیسے ہیں یعنی یا تو چالیس سال سے اب اب کے ہیں اور یا پھر یہ نو دس بارہ سال کے بچے ہیں آپ اندازہ کریں اور ہاتھیار ایٹم بہو میں مارنے کے لیے فرشتے اتریں گے فرشتے اتریں گے ابھی اسی وقت ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ابھی تو سامنے وہ ہیں ابھی تو کیا ہے ابھی تو سمجھے درہت بات کو ابھی تو تمہارے روزے کی افطار ہونی باقی ہے تم نے روزہ رکھ لیا یہ کمال نہیں ہے تم اپنے روزے کو افطار تک روزے کے عدب و عداب کے ساتھ لے جاؤ یہ آزمائش ہے تمہاری سہری سے اللہ کو مسئلہ نہیں تمہارے افطار سے مسئلہ نہیں مسئلہ تمہارے تقوی سے تم لڑ لوگے یہ بات کی بات ہے تمہاری مدد ہو جائے گی یہ بات کی بات ہے اللہ مومنین کا مدافع کرنے یہ بات کی بات ہے پہلے تمہارا کردار پوری دنیا کے سامنے آ جائے کل کو کہنے والے کو کوئی بات نہیں رہے نہیں وہ تو دیکھو نا اب آسمان سے ان کے لئے خند کراتے تھے ان پر بادل ساہ کر دیا کرتے تھے وہ سلمان علیہ السلام کے قفضے میں جنات تھے وہ فلا تھا وہ بھائی وہ تو وہ تھے ہم ہم نہیں کر سکتے نہیں اللہ نے آپ کو دکھایا آپ جو ہو نا آپ آپ وہ ہو جس کے پاس تیرالیس آزاد ریاستیں ہیں آپ وہ ہو جن کے پاس برری بحری فضائی فوجیں ہیں آپ وہ ہو جس کے پاس ہر قسم کے جدید ہتیار اور آخرکار ہر بگماشی کا جواب دینے کے لئے ایٹم بوم چلاؤں چلاؤں سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں ان کی طرف جب کیمرہ گھونتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے توٹل سات تلوارے تین سو تیرہ افراد کے پاس لڑنے کے لئے ٹوٹل سات تلوارے جو اگر یہ سات تلوارے لے کے وہ اس رش میں گھسے نہ ایک ہزار گئے تو ان کا اینڈ کیا ہوگا یہ آپ سے خود سمجھ سکتے ہیں اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کے لئے بقیہ افراد نے تہنیہ توڑ لیے درخت ہوئی ہیں آپ کو مطمئن کر لیں کیا ہمارے پاس دفاع کے لئے ہیں درختوں کی ٹہنیاں توڑ لیں درختوں کی ٹہنیاں تلوار کیا بات کر رہے ہیں بھائی میرے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں یہ ہے سٹیج آخری ابھی دیکھو ذرا سمجھو پڑھو آیتیں حدیثیں سنا آیتیں حدیثیں پڑھو مدد کی نہیں کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بس یہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نیل کے پاس کھڑے ہیں اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی ہم منوسیت کا شکار تھے تیرے آنے کے بعد بھی منوسیت کے شکار تھے پڑھو سورج اسی تیرے آنے سے پہلے کون تھا ہمیں فائدہ ہو گیا اور در موسیٰ علیہ السلام ہم انہیں کہہ رہے ہیں گروہ اللہ پہ برسا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے رستہ نکالے گا پھر نکالا نہیں رستہ کیا رستہ نکالا یار دنیا کو حیران کر دیا دریا میں رستہ خشکی پہ نہیں خشکی پہ نہیں کیا اللہ نے رستہ نکال کے دکھایا کہ اللہ رستہ نکالنے پر آئے تو تو جا رستہ نکل نہیں سکتا وہاں سے صرف فائد نوارہ دائیا کلو لہو کون تو ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بن گے ٹھیک ہے پار نکال گئے لیکن ادھا ایک ہزار سامنے لڑنے کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ سب ادھرات بھڑے گئے کوئی ٹینشن کیا ہوگا ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوگا رک جا رک جا ابھی بریانی بیٹھے گی اوہ یا بہت دیر ہوگا یہ فریانی تو بھٹی یہ ہوگا ہم نہیں ہیں اپنے اصلاف کے نقشے قدم پہ اس لئے زلیل اور اسمہ ہیں وہ تھے اپنے نبی کے نقشے قدم پر اللہ کی قسم ان کے شانہ بشانہ فرشتہ آکے کھڑے ہو جاتے تھے دنیا کے پاس ہوں گے مولک ترین ہتھیار ان کے پاس وہ ہتھیار تھا جو چلے تو دیکھتا نہیں تھا فرشتہ دنیا کے پاس ایسی سپر تقنیق نہیں تھی جو تقنیق کن کے پاس تھی صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وسلم وجہ وجہ اپنے نبی کے نقشے قدم پر اللہ کی ذات پر مقامل بروسے کے ساتھ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جو کبھی کندے سے ہٹتی نہیں تھی وہ کندے سے ہٹ گئی اتنی دھیر ہو گئی سجدہ وہ کندہ آپ کا کھل گیا ابو بکر سے رہا نہیں گیا ابو بکر گئے اٹھائے اللہ کے رسول اللہ آپ کی باتوں کو کبھی خالی لٹائے گا آپ کیوں تقلیف اٹھا رہے ہیں تبتی ریت پر اپنی پیشانی رکھی ہوئی یہ آپ نے اللہ آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا آپ اندازہ کریں یہ ہوگی کہ کوئی ابھی بھی کچھ نہیں سانے آگے کمانڈر کھڑے گا میں تمہیں شجاعت میں کچھ بھی نہیں کوئی بات کوئی تقلیف نہیں کچھ بھی نہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انتظار ہوں اب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے یہ لڑے ہیں اور کیا ہوا ہے فرشتے ہوتا رہے ہیں ان کی مدد کی ہے یہ جنگ جیت گئے لو کتنے نو فراش شہید ہوئے ہیں لب الواب کوئی سینیریو نہیں اور دوسرا مختصر نو فراش شہید بس اور ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار پڑے ہیں بھاگ گئے سارا مال و ازباد چھوڑ کے وہ جو مسلمانوں کے پیس سن سے لے کر آئے تھے سب چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہو کیا کام آیا آپ کے آپ کے کیا کام آیا آپ کی تربیت ہے دا آٹھ سال کی فوجی ٹریننگ ہے یہ کام آیا آپ کے آپ کے مولکت یار نہیں کام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا کام آیا اللہ پہ بروسہ کرنا اس امت کو کام ہی یہ دو چیز آتی ہیں بس تیسری کوئی چیز اس امت کے لئے بنی نہیں ہے اصل میں وہ تو بس اس کے ماتحد کی گئی ہیں ہر دنیاوی وسیلہ اس امت کے ماتحد کر دیا گیا ہے اس امت کو دو چیزیں سمجھا دی گئیں تمہارے کرنے کے بس یہ دو کام اللہ پہ برسکو نبی کے طریقے پر جید گیا ہے جنگ جید گیا ہے واپس آ رہے ہیں ادھر منافقین مدینے کے اندر چلا رہے ہیں ختم آ رہی ہوں گی لاشے پہنچنے والے ہوں گی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے ہیں تین سو تیرہ نہتے جنگ جید کیا آ رہے ہیں ہو گیا ہے جو اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَا قَدِيرِ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد پر قدرت رکھتا ہے کلیر ہو گیا آپ پر جہاد کا حکم آ گیا ان پر جہاد کا حکم اس لئے اترا ہے کہ ان پر ظلم ہوا اب یہی سے دوسری بات سمجھ لیں بچ زیادہ ہو گیا ہمیں سے مختصر ہیں ایک جملے بس بول کے بکے ہیں انشاءاللہ تفصیل ہم اگلے درس میں یہی سے کنٹینیو کریں جہاد کا حکم ہمارے دین میں کیوں ہے ہاں سب کو پریشانی اس سے ہے پوری دنیا کو پریشانی اس سے ہے تک ہمارے والے گلاوی مسلمانوں کو بھی اس سے ہے یہ حکم کیوں ہے بھائی یہ حکم اس لئے ہے اللہ جواب دے رہا ہے او جنے للذین یکاتلونہ بے انہم ظلموں مسلمانوں کو جہاد کا حکم اس لئے دیا گیا کہ ان پر ظلم ہوا ہے تو پتہ لگا جہاں آپ کے اوپر ظلم ہوگا اپنے ان مظلوم بھائیوں کے دفاع کے لئے آپ نے جا کر جہاد کرنا ہے کتال کرنا ہے اس ظلم سے انہیں بچانا ہے اور قاتلوا فی سبیل اللہ قاتلوا فی سبیل اللہ اللذین یکاتلونہ قتل کن کو کرنا ہے اللہ کے رستے میں انہیں جو تمہارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں یہ کلیر ہو گئی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہاد کیا ہے فرمایا اللہ کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کفار سے جن کرنا کس سے جن کرنا ہے کفار سے جن کرنا ہے ایک جملے میں بات سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم و فسوق و کتال و کفر مسلمان کو گالی دینا قبیرہ گناہ ہے اور مسلمان سے لڑنا کتال کرنا یہ کفر ہے تو اسلامی جہاد کا کوئی بھی نظریہ آپ کو کسی بھی طرح اپنے مسلمان بھائی پہ ہاتھیار اٹھانے کا نہیں کہتا یہ ضرور دہن میں رکھیں گے بہتکہ انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے اللہ رب العزت توفیق دینے والا اللہ رب العزت سمجھنا اور مل کرنے کی توفیق دے وہاں آنے ہی نظر تلاتے ہیں